رات اور کالی طویل رات سیاہ سڑکیں اندھیروں میں ڈوب چکی ہیں کبھی کبار ایک آدھ گاڑی گزرے تو روشنی تھوڑی دیر کے لیے پھیل جاتی ہے اور اس کے بعد وہی محیب تاری ہموشی جیسے اس رات میں کوئی زندہ نہ بچا ہو مائنی میں کنوں آکھاں دے دیو چھوڑے دہالنی مائنی میں کنوں آکھاں یہ رات تھی کوئی آسیب تھا یا پھر موت کوئی اس کی گواہی دینے کے لیے جاگ نہیں رہا تھا ایک پہرے دار جب جاگتے رہنا کی صدا لگاتے لگاتے تھک گیا تو اسے وارث شاہ یاد آنے اس نے گنگنانا شروع کر دیا ایک رات دا جاگنا باوکھا ایک جاگ دا دکھی بیمار راتی یا راتی چورتے تھگے جاگ دا یا جاگ دا پہرے دار راتی یا جاگ دا عشق دی رمز والا یا جاگ دا یار دا یار راتی وارث شاہ سب سو جاندے بس جاگ دا پہرے دیگار راتی پھانسی گارٹ میں فکرہ گھونجا فینش ایٹ تارہ مسیح نے لیور کھینچا تو کسی کی خواہش پوری ہوئی کسی کی رکاوٹ دور ہوئی اور کسی کی خبر مکمل ہوگی وہ خبر جو رات کی سیاہی کے بطن سے نکلی اور دھوئے کا بادل بن کر اس ملک کی فضاء میں چھاگ وہ خبر جو دن کے اجالے میں اس نظام پر وہ کالک مل گئی کہ نظام سو بار چہرہ دونے کے بعد بھی سیاہ روح کا سیاہ روح ہے اس بیٹی کی آنکھوں میں کہاں نیند ہوا کرتی ہے جو اپنے باپ سے آخری ملاقات کر کے آئی بینظیر بھٹو ڈاٹر آفیسٹ میں کہتی ہیں کہ اس رات انہیں کسی صورت نیند نہیں آ رہی تھی نسرت بھٹو نے انہیں مسکن گولیاں دی والیم کی گولیاں کھا کر تھوڑی دیر تک انہیں گنودگی کا احساس ہوا اس گنودگی میں وہ شاید پندرہ یا بیس منٹ رہی ہوں گی پندرہ بیس منٹ کے بعد بینظیر بھٹو یہ کہتی ہیں کہ ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی اور میری اور میرے موں سے فقط اتنا نکلا نو پاپا نو یہ وہ خبر تھی جو کسی واسطے کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچی تھی لوگ اسے ٹیلی پیتھی یا وجدان کا نام بھی دیا کرتے ہیں آٹھ سے ساڑھے آٹھ کے درمیان سرکاری اعلان ہوا کہ بھٹو کو فانسی دی جا چکی ہے زمین میں بازار میں آنے شروع ہوئے اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کا رد عمل بھی آنا شروع ہو گیا میرے پاس جو تھوڑی بہت معلومات ہیں ان میں سے ایک لاہور کے دوست تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو ہی یہ زمینہ میرے سامنے آیا تو ایک دم سے میرے ہوش و آواز سوڑ کے پاس سے کچھ مولوی گزر رہے تھے میں نے بڑی ہی عجیب طریقے سے انہیں دیکھا اس کے علاوہ دوسرا جو خبر ہے وہ راول پنڈی سے ہمارے ایک رویڈیو پاکستان کے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دبی آواز میں بہت کچھ کہتے ہوئے سنا تیسرے ایک سرگودہ کے دوست مجھے یہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک نو بجے وہاں پہ وہ جھال چکیاں پہ موجود تھے اور ریڈیو پاکستان سے گیارہ بجے یہ خبر نشر ہوئی اس دوران میں نے عورتوں کی سسکیاں اور مردوں کی بہت برے الفاظ سنے تھے یہ پاکستان سے خبر گیارہ بجے دن نشر ہوئی اس وقت میں محپارہ صفتر یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ ورثہ میں ایک تقریب جو ہے اس سے وہ واپس آ رہی تھی اور انہوں نے گیارہ بجے یہ خبر سنے حمید اختر نے یہ خبر نشر کی تھی ان کے مطابق وہ نے گیارہ بجے ایک سرکاری گاڑی ریڈیو پاکستان میں داخل ہوئی اور گیارہ بجنے سے تیس سیکنڈ پہلے انہیں ایک چٹ پکڑا دی گئی کہ یہ پڑ دیجئے گا انہوں نے ایک نظر سرکاری اہلکاروں کو دیکھا اور خبر پڑ دی یوں گیارہ بجے پورے پاکستان میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ بھٹو کو فانسی دی جا جائے دن گیارہ بجے جیل اہلکار سیہلا ریسٹ آوس میں پہنچا وہاں پر نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو تک یہ خبر پہنچ چکی تھی اور وہ رو رہی تھی نصرت بھٹو نے کہا کہ وہ عدت میں ہیں اور وہ کسی سے نہیں مل سکتی بینظیر بھٹو جیل اہلکار سے ملی اور ان سے اپنے والد کی چیزیں وصود کی یہاں پر بینظیر بھٹو نے ایک بڑا دل سوز جملہ ٹاٹرہ افیسٹ میں کہا انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں لے کر یہ سوچ رہی تھی کہ میرے والد اپنی کمزور سی انگلیوں میں اسے کیسے گھمایا کرتے ہوں گے یتیم لڑکیا یوں ہی اپنے والد کو یاد کیا کرتے ہیں تھوڑی دیر میں ان کا ملازم بشیر داخل ہوا اور بھٹو کے کپڑے دیکھ کر چیخنے چلانے لگا اس کے موہ سے ایک ہی آواز نکل رہی تھی انہوں نے مار دیا انہوں نے بھٹو کو مار دیا اس نے تیل چھڑک کر اپنے آپ کو آگ لگانے کی کوشش کی اور اسے روک لیا گیا بینظیر بھٹو نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے والد کی تدفین میں حصہ لیں لیکن جیل الکار نے کہا کہ ان کی تدفین پہلے سے ہو چکی ہے پی ٹی وی سے بھٹو کی پانسی کی خبر شام پانچ بجے نشر ہوئی مہپارہ صفتر یہ کہتی ہیں کہ چار بجے ان کے گھر کے فون پر ان کے پروڈیوسر نے ان سے بات کی اور انتہائی گبرائے ہوئے لائچے میں کہا کہ بھٹو کی پانسی کی خبر آپ تک تو پہنچ گئی ہوگی کیا یہ خبر آپ پڑھ لیں گی میں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نہ صرف اس خبر کو سن چکی ہوں بلکہ رو بھی چکی ہوں ہماری پیشاورانہ تربیت کا تقاضہ ہے کہ ہم کبھی بھی جذبات کو اپنے پیشے پر ترجیح نہیں دیتے میں انشاءاللہ اتمنان سے خبر پڑھ لوں پانچ بجے مہپارہ صفتر نے پہلی دفعہ پی ٹی وی پر یہ خبر نشر کی نو بجے کے خبرنامے میں یہ خبر دوبارہ نشر ہو مہپارہ یہ کہتی ہیں کہ یہ خبر انہوں نے پڑھ تو دی لیکن اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی خوف ایک ایسا اتھیار ہے کہ اس سے کسی کو بھی زیر کیا جا سکتا ہے سنتے ہیں کہ ہلاکو خان نے جب بغداد پر قبضہ کیا تو یوں ہوا کرتا تھا کہ ایک سپاہی جس کا تعلق تاتاری فوج سے ہوتا تھا وہ بازار میں آکے اعلان کرتا کہ یہاں ہی پہ سر جھکا لو لوگ سر جھکا لیتے اور وہ گھر سے تلوار لاکر سب کا سر کلم کر لیا یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ بھٹو کی فانسی والے دن کوئی منظم احتجاج نہیں ہوا شاید بھٹو نے صحیح کہا تھا کہ بزدل قوموں کے بہادر لیٹروں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے شاید انہوں نے فانسی سے چند کھنٹے پہلے بھی صحیح کہا تھا کہ میں ایک لیڈر ہوں اور تم لوگوں کو لیڈروں کی ضرورت ہی کیا ہے اور شاید جنرل صاحب نے بھی ایک پرائیویٹ میں میٹنگ میں یہ صحیح کہا تھا کہ بھٹو was a genius and there is no place of genius in a country like پاکستان موسیقی یہ بات ناظرین کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوگی کہ مارک ٹیلی تک یہ خبر کیسے پہنچی مارک ٹیلی بی بی سی میں بی بی سی کا ایشیا میں نمائندہ تھا مارک ٹیلی کے حوالے سے کئی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ شاید وہ خود جیل کی دیواروں کے ساتھ لگا رہتا تھا وہاں سے خبریں کلیکٹ کرتا تھا ایسی کوئی بات نہیں بہت سارے پاکستانی صحافی اس کی مدد کرتے تھے اور اس تک خبریں پہنچاتے تھے انہی میں ایک نام عزر مسعود کرتے تھے عزر مسعود پاکستانی صحافی تھے مسلم میں کام کرتے تھے اور کچھ خبریں مارک ٹیلی تک بھی پہنچا عزر مسعود یہ بات کرتے ہیں کہ صبح کے وقت جوں ہی میں کچھاری کی طرف جانے لگا تو لوگوں نے مجھے روک لیا اور یہ کہا کہ ادھر مت جانا وہاں پہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے میں وہاں پہ نہیں گیا اور اپنے ایک دوست کے پاس ائر فورس کے بیس میں پہنچ گیا میں نے اسے کہا کہ بھئی آؤ کہیں پہ کھانا وہاں نہ کھاتے ہیں میں تو کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ دو سی ون تھرٹی تیارے جو ہے وہ سٹینڈ بائی پہ رکھ دیئے گئے ہیں اب یہ بات عزر مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ذہن میں رکھ لیے میں دوبارہ جب وہاں سے گزرا اور جیل کے احیاتے سے نصرت بھٹو اور بینزیر بھٹو روتی دوتی باہر نکلی تو میرا شک یقین میں تبدیل ہو گیا کہ ہاں آج کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا سارا دن میں مختلف کام کرتا رہا اور اسی اثنا میں رات کے تین بچ گئے میں بیس کے پاس ایک سڑک پر موجود تھا تقریباً تین بجے میں نے ایک سرکاری ٹرک کو بیس کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اب مجھے یقین ہو گیا کہ جس ٹرک کو میں نے دیکھا ہے اس میں ہو نہ ہو ذلفکار علی بھٹو کی لاش موجود میں ملوڈی گیا اور وہاں سے مارک ٹیلی کو خون کیا اور میں نے مارک ٹیلی کو کہا بھٹو سیمس تو بھی ہینگڈ مارک ٹیلی نے آگے سے جواب کیا اوہ ریلی ایس نوٹ اونیوز بہت اگر گوڑ انیلیسیز تھانکیو ویلی مچ اپنے گھار میں پہ اس وقت پھنی بیراتا تھا اپنے گھر سے اپنے گھر سے موڈسیکل میں نے جانا شروع کیا ایرپورٹ کی طرف اپنے گھر جیل اوہ راستے میں ایک دو اپنے جللیس ملے انہوں نے کہا یار سارے جلللیسوں کو ارسٹ کر دیں مات جانا جیل میرا ایک دوست تھا ویگوڑا جاوید وہ بیش میں تھا وہ سی وانتری زیو چلا پا میں بھانے سے اسے گھار چلا تو کتا تھا میری سارٹی ہے دو سی وانتری زیو رکھے ہوئے ہیں سٹینڈ بائی تو مجھے خوشتہ ہے کہ آپ پھائی کرنا ہوں کہ یار کس کو پھائی کر رہا ہوں کہ یار ہمیں نہیں بتا کیسا پھر میں اس کے بعد بیٹھا کھانا مانا کھایا اس کے ساتھ اور رات کو میں آکر جو بیس ہے بیس کے پیچھے موٹسیکل کھڑی کریں پیٹھ کے موٹسیکل کھڑی کریں پیٹھ کے موٹسیکل بیتا رہا تو پھر میرے ساپ نے ایک ٹرک آیا ٹرک سیدھا بیس پہ گیا وہاں وہاں اسی میں باڈی تھی موٹسیکل کھڑی موٹسیکل کھڑی دہالنی مائے نمیکنوں اکھاں تکھا دی روٹی سولہ دا سال آہی دا بالنے مائے نمیکنوں اکھاں دے دے وچھوڑے دہالنے مائے نمیکنوں اکھاں مائے نمیکنوں مائے مائے موسیقی